جان 올라q جان جان وائرل پوٹیم وزز ناظرین السلام علیکم عوامی منڈیٹ کو چوری کرنے کے بعد مریم نواز آج دوسرے دن پنجاب اس حملی کا رخ کرتی ہے تو جیسے ہی داہل ہوتی ہے دوبارہ سے وہاں پر چور ہے چور ہے سارا ٹبر چور ہے کی ویڈیو سامنے آ جاتی ہے اس دوران دیکھا جا سکتا ہے کہ مریم نواز عمران خان کو قابی کرتے ہوئے تسبیح پھیرتے ہوئے نظر آتی ہے ہر وہ چیز جس کہ انہوں نے عمران خان کا مزاق اڑایا آج سب کچھ یہ وہی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں نواز شریف کے آنے سے لے کر آج تک اس کی ہر تقریر کو اٹھا کر دیکھیں تو وہ عمران خان کی کاپی پیسٹ ہوتی ہے ایک طرف پنجاب میں پہلی وزیرا اللہ خاتون ہونے کا عزاز اور ڈنگ کا بجائے جا رہا ہے میڈیا کے اوپر بیٹھ کر چوری شدہ منڈیٹ کے ساتھ تو دوسری جانب یہ مناظر ضراب دیکھیں کہ پنجاب پولیس وہاں پر ایک لڑکے کو گاڑی کے اندر ڈالتی ہے اور پھر خاتون اپنے بچے کو یا رشتہ دار کو چھڑانے کے لیے اس پولیس والے کی چن کو ہاتھ لگانے کی کوشش کرتی ہے یعنی اس کے منت سماجت کرتی ہے تو پولیس والا اس کو تھپڑ لگاتا ہے اور اس کو نیچے گرا دیتا ہے اب اندازہ کریں کہ پنجاب پولیس کے یہ حالت ہو گئی ہے کہ انہوں نے ماں بہن بیٹی کا دپٹک کی تقدس کا خیال اور یہ چیزیں ہی ذہن سے نکال دی ہیں یہ ایسا لگتا ہے کہ جس طرح ان کو حکم مل چکا ہے کہ بس جہاں پر آپ کو عوام نظر آئے بس چیر پھاڑ کے رکھتو ان کو لیکن اس میں عوام کبھی بڑے حد تک کردار ہوتا ہے کچھ دن پہلے کیپی میں حیبر باڑا میں ایک ہاتھون کے ساتھ اسی طرح پولیس مس بیہو کرتی ہے رات کو چھاپا مارتی ہے ہاتھون کو تھپڑ مارتی ہے تو اس کے چہرے کے اوپر زہم آ جاتا ہے وہ ہاتھون پریس کانفرنس کرتی ہے اس کے بعد حیبر باڑا کا شہر بند کر دیا جاتا ہے یا اس کے بعد پولیس دو دمبے لے کے آتی ہے اس ماں جی سے معذرت کرتی ہے پولیس کی ساری انتظامیوں اس گھر پہنچتی ہے اور وہ جرگہ ان کو ننواتے کہا جاتا ہے یہ مقامی رسم ہے یعنی آپ سے کوئی غلطی ہو جائے تو آپ دو دمبے لے کے اس گھر پہ جاتے ہیں وہاں پر اپنی غلطی تسلیم کرتے ہیں ان سے معافی مانگتے ہیں وہ گھر والے اپنی روایات کے مطابق آپ کو معاف کر دیتے ہیں لیکن لاہور میں یا پنجاب میں ہمیں یہ جیزیں نظر نہیں آتی پولیس کھلی بدماشی کرتے ہوئے نظر آتی ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں اس میں بڑا حد تک کردار عوام کا بھی ہے کہ عوام خر غیر قانونی اور غیر اخلاقی کام کو ہوتے ہوئے دیکھتی ہے تماشائی بن کر بلکل ویسے ہی کہ جس طرح کسی بھی جگہ پر پتر جمبورے والی مداری چل رہی ہو اور پاکستانی عوام آس پاس کھڑے ہو کر نیولے اور سامب کی لڑائی دیکھتے ہوئے نظر آتی ہے جس دن پنجاب کی عوام نے اپنے حق کے لیے آواز اٹھانا شروع کر دی تو اس کے بعد پنجاب پولیس اٹومیٹی کے لیے تھوڑی سی اپنی حد میں آنا شروع ہو جائے گی اداروں کا پولیس کا ہر سرکاری بندے کا احترام لیکن جب وہ اپنی حد سے باہر آ جائیں اور وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لیں تو پھر ان کو روکنا عوام کے اوپر لازم مظلوم ہو جاتا ہے کیونکہ جب آگ لگتی ہے تو آگ کو بجایا جاتا ہے اگر نہیں بجائیں گے تو پڑوسی کے گھر کے بعد وہ آپ کے گھر میں داہل ہوتی ہے بلکل ایسے ہی جس طرح تحریک انصاف کے اوپر کریک ڈاؤن ہو رہا تھا تو مولانا فضل رحمان کی جماعت اس کو یہ کہا کرتی تھی عمران حان کو کہ یہ تو ڈسپرین کی گوری لگی ہے ڈرامے کر رہا ہے شارو خان کی ایکٹنگ کر رہا ہے آج میں ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ مولانا فضل رحمان کے قریبی ساتھی سنت کے مولانا راشد سمرو ان کے احتجاج کے اوپر گولیاں چلائیں گئیں اور وہ زخمی وہاں پر گاڑی کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے اب یہ کنفرم نہیں کہ ان کے ٹانگ پر گولی لگی ہے یا وہ زخمی ہوئے ہیں ویسے لیکن ان کے ٹانگ سے ہون نکلتے ہوئے نظر آ رہا ہے یاد رکھیں جب بھی ظلم ہوتا ہے جبر ہوتا ہے یہ رکتا نہیں جتنی دیدہ دلیری ان کو ملتے جاتی ہے تو ظالم آہستہ ہے اس طرح کے بعد دوسرے کے بعد دوسرے کے بعد دوسرے کے بعد دوسرے کے گھر تک جاتا ہے اور یہ ضروری نہیں ہوتا کہ یہ پولیس والے جو نیچے اخلکار یہ سارا کچھ کرتے ہیں کہ ان کو اوپر سے ہی آڈ رہو کہ ان کو خون لگ چکا ہے ان کے موں کو کہ یہ کہیں بھی آپ کو غیر قانونی کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں بندوں کو اٹھا لیتے ہیں کسی سے پانچ ہزار کسی سے دس ہزار اس طرح کی دیڑیاں بھی لگاتے ہوئے نظر آتے ہیں تو ہر ادارے میں ہر جگہ پر اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں برے لوگ بھی ہوتے ہیں اچھے لوگوں کی حسنہ افضائی کریں اور برے لوگ آپ کے سامنے اگر کوئی غلط کام کرتے ہیں تو ان کو روکنے کی کوشش کریں اگر آپ روکیں گے نہیں تو آج وہ ماتھا پڑ کھا رہی ہے کلاب کی ماتھا پڑ کھائی گی بلکل اسی طرح جس طرح کے پی کی عوام کوئی توڑ پھونڈ نہ کریں کوئی تشدد نہ کریں لیکن پرامن اختجاج کریں تب تک کہ اس علاقے کی انتظامیاں آ کر اس خاتون سے معافی نہ مانگے آپ سے معافی نہ مانگے تاکہ آپ کے گھر کی حواتین کی عزتیں محفوظ رہیں باقی آپ مریم نواز کو کیا کہیں گے کہ وہ جب پاکستان کی وزریالہ بننے کی کوشش کر رہی ہے پنجاب کی تو آپ اسے کیا توقعات رکھتے ہیں ماضی اگر دیکھا جائے تو کوئی توقعات نہیں رکھی جا سکتی وہ سیاسی انتقام پر یقین رکھتی ہیں اور پنجاب کے اندر چند دنوں کے لیے ان کی حکمت آئی تھی تو انہوں نے جو کچھ کیا تھا وہ سب کے سامنے تھا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اجازت دیجئے گا ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کریں